اسلام علیکم فوڈیز ریڈی میں ایک نئی ریسپی مٹن ہانڈی کورما کے ساتھ آج میں آپ کے سامنے حاضر ہوں اس سے پہلے اس کے انگریڈینٹس کہاں ہیں اگر میرے چینل کو آپ نے سبسکرائب نہیں کیا اگر میرے چینل کو آپ سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے اور شیئر کیجئے آئیے جاتے ہیں اس کے انگریڈینٹس کے پر مٹن ہانڈی کورما بنانے کے لیے ہمیں مٹن چاہیے جو کہ آدھر کیلو ہے اس کے علاوے اس میں ہم دو ٹیبل سپون بادام کی پیسٹ ڈالیں گے آدھر چاہی کا چمچ اس میں پسا ہوا دھنیا ہے ایک چھوٹے سائز کی یہ پیاز ہے اس کے علاوے اس میں گرم مسالہ جس میں تیز پاتھ دارچینی کا ایک ٹکڑا دو تین لونگ اور آٹھ دس جو ہے وہ اس میں کالی میچ و تھوڑا سا زیرا ہے اس کے ساتھ ہی اس کے اندر ایک چھوٹا ٹکڑا جائفل کا اور تھوڑی سی ایک چھوٹا پیسٹ یہ اس کا جاویدری کا ہے جسے ہم پیاز کے ساتھ پیسٹ لیں گے اس کے علاوے اس میں لیسن اردر کی پیسٹ ہے جو کہ ایک ٹیبل سپون ہے نمک ایک ٹیسپون لال مش پاورڈر ایک ٹیسپون ہے تھوڑی سی اس میں ہری ملچیں ہیں جو ہم آخر میں دم پہ ٹالیں گے کیبڑا ایسنس ہے اس میں کیبڑا پیسا ہوا گرم مسالہ ہافٹی سپون آدھا چائے کا چمچ چار ٹیبل سپون اس میں دہی ڈالیں گے اس کے علاوے اس میں دو پیاز جن کو میں نے باریک سٹائز میں کٹنگ کرنے کے بعد تیز گرم آئیل میں اس کو فرائی کر لیا ہے اور یہ اس طرح سے کرسپی فرائی ہانڈی میں مٹن کو گلنے میں بہت دیر لگ جائے گی اس وجہ سے ہم اس کو پری در کے لیے پریسر کوکر کے اندر میں اس کو بوائل کروں گی مٹن کو تاکہ جب یہ گل جائے پھر ہم اس کا مسالہ ہانڈی میں دیا کریں یہاں پریسر کوکر کے اندر تقریباً تین گلاس پانی گرم ہو رہا ہے اس میں ہم یہ سارا مٹن ڈال دیں گے اور یہ ایک چھوٹی پیاز جس کو میں نے تھوڑا موٹا کٹ لیا ہے اس کو ہم مٹن کے ساتھ ڈال دیں گے اب اس کو میں کبر کر دوں گے اور کم از کم ہم اس کو تیس منٹ کے لیے پکائیں گے تاکہ مٹن گل جائے میں اس کو کبر کر دوں گے اور اس کو درمیانی آج پہ ہم پکا دیں گے مٹن جو ہے وہ بلکل تیار ہوئے کافی حد تک یہ گل چکا ہے اس کی جو تھوڑی کسر باقی رہ گئے وہ ہم مسائلے کے ساتھ مکمل کر جائے گا اب ہم اس کا مسائلہ تیار کرتے ہیں اس طرف ہانی میں تقریباً ون فوت کپ آئل جو ہے وہ گرم ہو رہا ہے اس آئل میں میں سب سے پہلے گرم مسائلہ ڈالوں گی تاکہ یہ اچھی طرح سے اس میں فرائ ہوگا اس کو تھوڑا سا فرائ کریں گے اس میں گرم مسائلہ بہت اچھی طرح سے فرائ ہو رہا ہے اب ہم اس کے اندر لہسن ادر کی پیسٹ ڈال دیں گے جو کہ ایک ٹیپل سپون ہے اس کو اس میں فرائ کریں گے آنچ بہت زیادہ تیز نہیں رکھیں مٹی کے ہانٹی میں جب ہم کھانا بناتے ہیں تو آنچ بہت زیادہ تیز نہیں رکھیں جائے اب جیسے یہ فرائ ہوگا تو پھر اب اس میں مسائلہ ڈال دیں گے 2 منٹ اس لہسن ادر کو فرائ کرنے کے بعد اب ہم اس میں ہاپ ٹی سپون ابھی نمک ڈالیں گے لال مش پاورڈ اور بادام کی پیسٹ ڈالیں گے اس میں اس کے ساتھ بھی اس میں پھرسا ہوا دھنیا بھی ڈالیں گے اس کو تھوڑا سا فرائ کریں گے تاکہ بادام کی جو پیسٹ ہے وہ اس کو بہت اچھی طرح سے مون جائیں تھوڑا سا اس کو بھوننے کے بعد جس پانی کے اندر ہم نے مٹن کو جو ہے وہ گلائیا ہے وہ ہی پانی ہم تھوڑا سا یفنی کا اس کے اندر ڈالیں گے تاکہ اس کا بہت اچھا سا مسائلہ تیار ہو جائے جیسے یہ بھونے کے قریب آئے گا تو پھر ہم اس میں براؤن والی پیاس ڈال دیں گے اس کو تھوڑا سا پھونیں گے بادام کی پیسٹ اور مسائلہ اس میں بہت اچھی طرح سے یہ پھون گئے ہیں اب ہم اس کے اندر پیاس جو میں نے براؤن کی تھی اس کو میں نے دہی اور جیکھل جویتری کے ساتھ گرائن کر لیا اس کی پیسٹ پھنا لیا ہے یہ پیسٹ ہم اس میں ڈال دیں گے اس کے ساتھ اس کے مسائلے کو اچھی طرح سے اس کو بھونیں گے اس کے اندر یہ یقنی ہم تھوڑی سی اور اٹھ کر دیں گے اور اس کو کم از کم ہم 10 منٹ اس کو بھونیں گے مسائلہ مسائلہ اس کا بہت اچھی طرح سے گھول دیا ہے یہ تقریباً 10-15 منٹ اس مسائلہ کو میں نے پھون ہے جب اس کے کناروں سے اوائل نکل آئے تو اب ہم اس کے اندر یہ متن شامل کر دیں گے اس متن کے اندر اس کو ہم تھوڑی تیر کے جلیے پکنے دیں گے تاکہ یہ مسائلہ بہت اچھی طرح سے اس کے اندر جزت ہو جائے اس کے ساتھ ہی اس میں ہری میچے ڈال دیں گے پسا ہوا گرم مسائلہ اس کو چلائیں گے اور اس کو کم اس کم ہم 10-15 منٹ کے لئے دمپے رکھ دیں گے ساتھ ہی میں اس میں چند کتری کیبڑا جو ہے ہم کیبڑی کے ڈال دیں گے اور اب یہ سہانی کو 15 منٹ کے لئے میں دمپے رکھتا ہوں متن ہانڈی کورما بلکو تیار ہے اس کو میں ہری دنیا سے گھنش کرتی ہوں اور اس کچولا میں بند کر دوں گی اس کو میں نے تقریباً 10 منٹ دمپے رکھا ہے اب میں اس کچولا بند کرتی ہوں متن ہانڈی کورما بلکو تیار ہے میرے یہ ریسپی آپ کو پسند آئے تو میرے چینل کو آپ سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے اور شیئر کیجئے موسیقا موسیقا موسیقی